بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتو آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے لیم کڑائی اس کی پوری ڈیٹیل ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے گا اور اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی لیلی نہیں ہے اور اس میں اوئل شامل کرنا ہے اور اب اس میں میں لیم شامل کروں گی تو یہ میں نے پہلے سے کٹ دیا تھا اور اچھے سے واش بھی کر دیا تھا تو اس طرح سے اس کو ڈریکٹی اوئل میں شامل کریں گے اوئل کو دوڑا سا گرم کریں گے اور پھر میں اس میں یہ شامل کروں گی یہ سہارا باکی چوٹا چوٹا کٹا ہے لیکن یہ ایک پیس بڑا ہے اس کو اسی طرح سے اوئل میں ڈریکٹلی ہم شامل کریں گے اور اس کا فلیم جو ہے وہ ہم میڈیم رکھیں گے ابھی اس وقت کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گوش نے پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اس کا ایک سائد بھی پک چکا ہے تو اب میں اس کو ٹرن کروں گی اور اب میں اس میں جنجر گالی پیس شامل کروں گی تو یہ تقریبا میں نے ایک ٹی سپون شامل کر دیا ہے اور اس کو بیچے سے مکس کریں گے اسی میں یہ توڑا سعور بھی میں نے شامل کر دیا تھا اب اس کو تقریبا دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے ٹی مارٹر لے لیے ہیں اور اس کو بلینڈر میں میں نے بلینڈ کر دیا ہے اور وہ بھی اس طرح سے شامل کر دیا ہے تقریبا میں نے دو ٹی مارٹر لیے تھے اور اس کو بلینڈ کر کے شامل کر دیا ہے ٹی ریکٹلی تو اس کو میں نے ٹکے بھی رکھ دیا تھا تقریبا دس منٹ کیلئی اس کے بعد میں نے ٹی مارٹر شامل کی اور اب میں اس میں چار گوشت مسالہ شامل کروں گی تو یہ تقریبا ایک ٹی سپون میں نے شامل کر دیا ہے اس میں آپ کے پاس اگر یہ مسالہ نہیں ہے تو آپ کو یہ اور بھی ڈال سکتے ہیں توڑا سا میں نے گھر میں جو سانم مسالہ ہوتا ہے وہ شامل کر دیا ہے اور توڑی سی اس میں حلدی شامل کر دیا ہے تاکہ اس کا کلر بہت اچھے سے آئے تو اب ہم اس کو بگائیں گے اور اب میں اس کو ڈک کے رکھ دوں گی پہلے میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے تو تقریبا ایک گلاس پورا اور ایک آدھا میں نے شامل کر دیا ہے اسی میں اس کو مکس کریں گے اور اب اسی پانی میں یہ اچھے سے پکی گا سوفٹ ہوگا تب میں اس کو ڈک کے رکھ دوں گی اور اس کا فلیم جو ہے وہ تھوڑا سا لو رکھنا ہے تو اب میں باقی چیزیں تیار کرتی ہوں یہ میں نے مرچ لے لینا ہے اس کو تیار کرنا ہے تو یہ میں نے مرچ لی ہے اور اس کو اس طرح سے میڈل سے کار دینا ہے اچھا ہے تو آپ اس کی جو میڈل والے جو دانے ہوتے ہیں وہ نکال دے یا پھر اسی طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ میں نے نکال دی ہے اس کے جو میڈل میں یہ دانے وغیرہ ہوتے ہیں اور اب یہ سائیڈ میں میں نے جو یہ دوڑا سا میں نے آٹھا لیا ہے اور اس میں دوڑا سا نمک اور دوڑا سا مسالہ شامل کر دیا ہے تاچھا اور کوشت اور مسالہ تو اب یہ اسی طرح سے مرچ کے انڈل دال دینا ہے اور پھر یہ اس کو اسی میں شامل کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوشت بھی تقریبا پکنے لگا ہے اور یہ اس کے ساتھ نمک بھی میں نے شامل کر دیا ہے حضب ضرورت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی تقریبا سوک گیا ہے ہم بس توڑی دی رہے ہیں اور یہ ہمارا گوشت بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس میں جو میں نے مرچ میں مسالہ ڈالا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی آپ دو سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے صرف دو ہی لیے ہے اور اب مرچ کو بھی اسی میں اسی طرح سے پکائیں گے جب تک یہ سارا پانی سوک جائے تو تب تک مرچ بھی ریڈی ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک ٹیفن میں نکال دی تھی یہ ساری اور دوسری طرف میں نے ایک باون میں بھی نکال دی ہے یہ تیار ہے ابھی آپ اس میں اپنے چوئیس کے کوئی بھی مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے یا آپ نورملی اپنے گھر میں شامل کرتے ہیں یہ بہت جلدی سے تیار ہو جاتا ہے اس لیے میں اس کو اسی طرح سے پکاتی ہوں پریشر کوکر میں بھی آپ تیار کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو چپادی کے ساتھ سیف کروں گی اور آپ کا ریس پی کیسے لگی ہے مجھے اس کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی آسان اور زبدیس ریسپی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ماں چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے گا اور لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے گا میں ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ ن رگ کردیو اس وقت حавай